موسیقی اب دیکھتے ہیں سماچہ وستار سے انسانیت بھائیچارے کی مثال یوں تو ہر صوفی صند کی بارکھا میں دیکھنے کو مل ہی جاتی ہے لیکن صوفی صند خواجہ مہین الدین کے در کی بات ہی کچھ اور ہے بسند کا آغاز بھلے ہی بسند پنچ میں سے ہو گیا ہو لیکن صوفی صند خواجہ قریب نواز کے در پر حقیقت میں آج پسند آیا پھول لگائے تنا تنا کے پھول لگائے لیکن روادن میں آئے لیکن رڈوادن میں آئے موسیقی 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 قومی ایکتہ کی یہ پرمپرہ ہزاروں زائرینوں اور انے کو دھرم سپردائے کے لوگوں کی وشنی پھائی گئی حضری مہا کی پانچ تاریخ کے موقع پر درگا میں وصل کے رسم ادا کی گئی درگا کے نظام گیٹ سے درگا کی شاہی چوکی کے قوال اسرہ حسین اور ان کے ہم نوا پیلے سرسوں کے پھول اور مہکتے رنگ برنگی پھولوں کے خوشبو سے سرابور گلدستے لے کر نظام گیٹ سے درگا کے آستانہ شریف تک پہنچے قوالیوں کے دور کے بیچ آنے کو لوگوں نے اپنی عقیدت ان گلدستوں پر پیش کی اسرہ حسین اور ان کے ہم نواوں نے محشور شاعر امیر خسرو کے صوفیانہ فارسی کلام اور بریج بھاشا میں بسند کے گیت پیش کیے تو پورا ماحول روحانی ہو گیا حضرت خاجہ سنگ کے لیے دمار حضرت خاجہ سنگ کے لیے دمار حضرت خاجہ سنگ کے لیے دمار حضرت خاجہ مل بن 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 حضرت خاجہ سنگ کے لیے دمار حضرت خاجہ سنگ کے لیے دمار حضرت خاجہ سنگ کے لیے دمار حضرت امیر خسرو جب سہر کے لیے نکلے آپ باغ میں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ محیلہ ہیں جو وہ پیلے وسر کے کپڑے پہنے ہوئے تھیں اور پیلے پھول لیے ہوئے اس گلدستے پر ایک گیت بھجن کر رہی تھی آپ نے دیکھا آپ کو یہ منظر بڑا سوانا اور بڑا پیارا لگا آپ نے وہ گیت سن کر پھر آپ چلے گئے کیونکہ آپ صوفی شاعر تھے سات آٹھ زبانیں آپ جانتے تھے عربی بھی، فارسی بھی، پرشن بھی، بریج بھاشا بھی سنسکرد بھی آپ جانتے تھے حضرت امیر خسرو نے پھر اس پر ایک گیت لکھا بسن پر اور آپ اپنے پیر و مشک کی خدمت میں پہنچے اور انہی پھونوں کا گلزستہ لے کر آپ نے بسن پجبی پر یہ گلزستہ محبوب الہی کو پیش کیا اور اس کے بعد جو گیت آپ نے لکھا تھا کلام وہ آپ نے سنایا بہت خوش ہوئے آپ کے پیر ان کا مزاد بڑا خوشنما ہو گیا اور جب سے یہ سلسلہ ہمارے صوفی سنتوں میں حضرت امیر خسرو کے زمانے سے چلا اور چلتے ہوئے اس دور میں شاہی قوال بھی ہوا کرتے تھے جو قوالی گاتے تھے اسی طرح سے دربار خاجہ کی بھی ایک شاہی چوکی ہے جو مغلائی دور سے چلی آ رہی ہے اور انہوں نے یہاں یہ جو گلزستہ ہے بسن کا یہ پیش کرتے ہیں دربار خاجہ میں ہم بلگلے ہیں اس کی یہ گلزستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا باغے چس کے پھول ہن میں کھلے ہیں اور اسی پھولوں سے مہکتا ہے میرا ہندوستہ بسن غریب نواز کے اندر اپنا امیر خسرو کی اس طرح سے چڑھائے جاتا ہے اور کھوال جو شاہی کھوال پارٹی ہیں دربار میں ہماری ان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے غریب نواز میں بسنتے پھول ہیں تمام جتنے پھول ہیں اپنا تمام باغوں کے پھول چمن کے پھول ہوتے ہیں ان کو دربار میں پیش کیا جاتا ہے سرسو کے پھولوں کا اور گلاب کے پھولوں کا ایک توفہ دربار میں پیش کیا جاتا ہے اپنا شاہی کھوالوں کی طرف سے اسی کے اندر سبھی خدام خاجہ کے لوگ سبھی لوگ شامل رہتے ہیں اور سب دعائیں کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے جو غیر حاضر ہیں انہوں سب کے لیے ہر سال پیش کیا جاتا ہے اور سبی لوگوں کے لیے خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں اس پرسکن موقع پر درگہ دیوان سے خدا میں خواجہ اور سیکرو اکیتت مندون مزار شریف پر بسند پیش کر قومی ایک تاثیر یک جہتی کی دعا کی حضر دتور خدیم بسند چڑھایا جاتا ہے جو ہمارے انگوستان کا مشہور تہوار ہے بسند پنچنی حضرت نظام الدین علیاء محمود علیاء کے خلیفہ حضرت خاجہ امیر خطرو جب اپنے پیر کی بارگاہ میں پوچھے تو گاتے ہوئے اور کچھ ایسے بولتے اس کے جو دلوں کو مو لینے والے تھے وہی بول آج چلک انگوستان میں چاروں طرف دورائے جاتے ہیں کچھ ہی کو بسند کی شکل میں وہی پیش کیا جاتا ہے توفہ یہ بارگاہ غری نوات جو قومی ایک تاثیر کا مذار ہے یہاں پساؤ کی قومیں آ کر کے اس میں شکت کرتی بسند کے محامے چاند کی پانچ تاریخیں سوی فی سن خاجہ مہین تشتی کی درگاہ میں بسند انسو بنای جاتا ہے سرسو کے پھول کا گلدستہ یہاں پہدار شیف پہ پیش کیا جاتا ہے جو بھی بھارت کے اندر قومی ایک تاثیر پرگام ہوتے ہیں ہماری درگاہ میں بھی خاجہ صاحب کی درگاہ میں قریب آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو گرس سے بناتے آئے بسند اس لئے اٹھائی آتی ہے کہ امیر و کسرو جو سوی سن خامدار دلی میں ایک بار ان کے پیرو مرشد کے پاس انہوں نے بسند کے محینے میں سب سے پہلے پھولا گلدستہ پیش کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شوفیوں کی پرمبرہ دیش کی اقتا اور اکھنٹوں کی قائم رکھتی ہے اور دیش میں پرمبرہ باؤ اسی چیزوں سے بہتا ہے ہم اس افسر پر بھائی صاحب کی درگاہ میں ہمارے ملک کی پوشحالی وہ اچھائی کے لیے دعا کچھے